کیسے بنے جیون میں سمردھی کے یوگ؟ کیسے دور ہو جل سے جل زندگی کی ساری سمسیاں اور کیسے جل سے جل گھر میں آئے خوشحالی اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہی آج کا آلچکر میں پنڈی جی آپ کو بتا رہے ہیں چلے اسی کے ساتھ رکھ کرتے ہیں سنگھ راشی کا جانتے ہیں لیوز کے لیے کیسا آئینے والا ہے آج کا دن؟ پنڈی جی بتائیے آج سنگھ راشی کے جاتبوں کا سواست اچھا رہے گا اس کے پرنامت شروع آپ کا من بھی پرسند رہے گا آج آپ کو آنطریک خوشی ملے گی آج آپ نئی یوجناؤں کا اپنے کریانون کر سکتے ہیں نئی یوجناؤں آج کے دن آپ بنا سکتے ہیں دوستوں اور اسیداروں سے آپ کو سہیوگ ملے گا جس سے آپ کے بگڑتے ہوئے کام بھی بن جائیں گے ماتا کی صحت ماتا کا سواست بگڑ سکتا ہے آج اپنے ماتا کے سواست کے پرتی آپ کو ستر کر رہنا چاہیے آج آپ کو چاہیے کہ سوری کو جل چڑھائیں اور سوری کے ویدک نمتروں کا جب کریں اس سے آپ کا کلیان ہوگا جائے مابین دیواسنی یدی آپ کی راشی ہے سنگھ راشی اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ کونسا دان آپ کے لیے ہے چمتکاری دان جو کہ آپ کے لیے بن سکتا ہے مہاوردان آئیے پنڈی سے جانتے ہیں پنڈی جی بتائیے سنگھ راشی والے کیا دان کریں اور کیا نہیں دیکھئے جہاں تک دان کا پرشن ہے تو سنگھ راشی کے جو جاتک ہیں اگر آپ دان کرنا چاہتے ہیں تو گھر دودھارو گائے لال سفیت کپڑا سونا تابا کیسر اور مونگا چاندی اور گھی سنگھ اور موتی کا دان آپ کر سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں اسی کے ساتھ سنگھ راشی کے جو جاتک ہیں انہیں تیل کالا کپڑا کالی گائے لوہا جوتا اور کالے پھول کا دان کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے ایسا کرنے پر جیون میں سنشت روپ سے ایک سنبردھی کا واتورن بنے گا کنیا راشی والوں کے لیے کیسا آینے والا ہے آج کا دن یہ جانیں گے پنڈی سے تھوڑ دے میں لیکن فلال ایک درشک جڑ گئی ہے میں ممبئی سے ہندو بول رہی ہوں میں سے اپنے دونوں بجسفہ سنے کا ہے بڑے لڑکے کا نام ہے ڈینیس اور ان کا جنم چیتی ہے 20 مارٹ 1993 اور آت کو سنیوار کو 10 بچ کے 35 منٹ کا جنم ہے ابھی اس نے انجریرین کالیج میں ایڈیشن لیا ہے لیکن اس انجریرین کر رہا ہے تو اس کا بھویس سے کیسا رہے گا اور اس کوٹے لڑکے کا نام بھاویس ہے اس کا آگے کا بھویس سے کیسا رہے گا اور اس لائن میں جائے گا دیکھیں آپ کے بڑے لڑکے کا بھویس سے نیہ سندے بہت اچھا ہے بودھ اور سکر کی اسٹھتی دوتی دو آدس کی بنی ہوئی ہے ابھی اس کا بھاگیو دے نہیں ہوا ہے بھاگیو دے ان کا ایک تیسیوں ورس میں ہوگا لیکن سچھا کے چھتر میں ان کو سفلتا ملے گی اور ٹھیک ڈھنگے سے ان کا روزگار کا بھی کارکرم ٹھیک رہے گا جہاں تک آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کے بارے میں پرسند پوچھا ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے چھوٹے بھاو کا سوامی جو ہے وہ منگل ہے اور منگل سے اگر بھاگیستان دیکھا جائے تو اس کا بھی سوامی منگل بن رہا ہے ایسے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو سینہ میں پولیس میں یا پرساسنک ادھکاری کے روپ میں کہیں بھرتی کرانے کی کوشش کیجئے اسے اگر ایڈمنیسٹریٹیو نوکری میں یہ جاتا ہے تو اسے اچھی سفلتا ملے گی آئیے بڑھتے ہیں اس کے ساتھ کنیا راشی کی اور جانتے ہیں کیسا انہیں والا ہے برگو اس کے لیے آج کا آدم پنڈی جی بتائیے آج کنیا راشی کے جاکوں کا سواستانی سندے اچھا رہے گا آج سو سمجھ کر کے ہی آپ کو خرچ کرنا چاہیے آج یاترہ کرنے سے آپ کو کافی اپلمدھی مل سکتی ہے ارثات دھان لاب کی ستتی میں آپ رہیں گے آج نیا گھر اور پرپرٹی خریدنے کے لیے انکول سمجھ ہے آج آپ کو چاہیے کہ بھگوان سری حری بشرو کی اپاسنا کریں جائے مابین دیباس میں کنیا راشی والوں کے لیے کیسا دان بن سکتا ہے مہا وردان آئیے جانتے ہیں پنڈی جی بتائیے دیکھیں کنیا راشی کے جاتکوں کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ کانسہ کانسے کے ورطن ہارا کپڑا گھی پیسہ پنڈ سونا سنک پھل اور خٹرس بھوجن کا دان کر سکتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ آپ کو چاہیے کہ چاول چینی ہیرہ چاندی موٹی سپید کپڑے کا دان کرنے سے آپ کو بچنا چاہیے اگر ان سب چیزوں کا دان آپ نہیں کریں گے تو آپ کے بھاگیو دے پر کبھی برا اثر نہیں پڑے گا آج پنڈی جی آپ سب ہی کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے جیون میں شب یوگ نہیں بن پا رہے ہیں تو ایسے میں کون سا دان دور کر سکتا ہے آپ کی تمام پریشانیوں کو لیکن اس سے پہلے آئیے رکھ کرتے ہیں تولہ راشی والے کا جانتے ہیں کہ لیپرنس کے لیے کیسا آئینے والا ہے آج کا دن پنڈی جی بتائیے آج تولہ راشی کے جاتکوں کا سواستنیہ سندے بہت اچھا رہے گا آج یدی آپ بیدیارتی ہیں تب آپ کے لیے بڑا سبح دن ہے کیونکہ آپ کو سکھا کے ہر چھتر میں سفلتا ملنے والی ہے سماج میں آپ کا مان سمان بھی بڑھے گا آپ کو چاہیے کہ آپ آج پریوار میں کافی سانتی کا محول رہے گا آپ پریوار میں تھوڑا سا اپنا سمائے دیں اور درگا چالیسہ کا آج کے دن آپ پاٹ کریں اس سے آپ کا نیسندہ کلیان ہوگا جائمہ بندی باسمی آپ کی راشی ہے تولہ راشی تو چلیے جان لیتے ہیں کہ آخر کار آپ کو کس چیز کا دان کرنا ہے اور کس چیز کا دان نہیں پنڈی جی بتائیے دیکھیں تولہ راشی کے لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی آپ دان کریں تو ہیرہ چاندی موٹی سفید کالا بست گھی سونا تولہ راشی کے جو جاتک ہیں انہیں جیون میں موگا جمین لال کپڑا تاما کسر اور کسطوری کا دان کرنے سے بچنا چاہیے یہ کرنے پر نیسیت روپ سے بھاگے جانیت پریشانیاں آپ کو کبھی نہیں پریشان کریں ممبائی سے اگداشت جڑ گئی ہے سودھا جی سواگت ہے آپ کا اپنی عمر بتا کر سوال کریں نمسکار پندی ہاں سدا سکھی رہی ہے میری عمر اکتیس بارہ چوہتر پندی جی میں میرے لڑکے کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں دستری میں پڑھ رہا ہے آگے جا کے کچھ اچھا کرے گا اس کو تھوڑا دستر بن سہار پڑھائی میں اور چھوٹی بہین ہے جس نے اپائی کیا ہوا ہے آپ کا باسوری والا کیا اس کو سنتان دیکھیں جہاں تک آپ نے اپنے بیٹے کے لئے پرسند پوچھا ہے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا بھویس سندہ اچھا ہے اور یہ اپنے جیون میں ہر چھتر میں سفل رہے گا اس میں کوئی سندہ نہیں ہے لیکن آپ کو چاہیے بیٹے سے کہ وہ ہنوان چالیس کا پاٹ نت ایک بار کر لیا کرے اور سنی بار کو ہنوان مندر جرور جائے کرے جہاں تک آپ نے اپنے بہن کے سنتان کے بارے میں پرسند کیا ہے تو میں آپ بتانا چاہوں گا کہ ترتی بھاو سوامی اور پنچم بھاو سوامی کا پاٹ کرتی رہے اور بھگوان سری کرشن کے بالت سو روپ کا پوزہ کرے اور بالبھوگ نت ماخن اور مسری کا لگائیں ڈلی سے درشک جڑ گئے ہیں وینوڈ جی سواگت ہے آپ کا اپنی عمر بتا کر اپنا سوال کریں پرنی نمسکار ہاں سدا سکی رہی پرنی میرا جرم ستی بائی سات اونی سو اٹھا ور سمجھ صبح چار وچ بیس منٹ ای ای میرے دو سوال ہیں تو بی بچوں کی شادی کے بارے سمجھ نہیں ہو پاری بینو جی آپ کے جیوی کا بھاو کا سوامی سنی اور آپ کے پرس لنگ کا سوامی شکر دونوں کی دو 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 آدہ ستیتی اس بات کا سنکیت کر رہی ہے کہ 2008 8 اپریل کے بات سے آپ کی بیو سائی کی ستیتی ٹھیک نہیں چل رہی ہے گروہ کی ستیتی آپ کے لئے انکول نہیں ہے ایسے میں آپ کو چاہیئے کہ آپ روز سندر کانڈر کا پارٹ کریں اور سائن کال سوری دن پنڈی جی بتائیے آج بریش کال ستی 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 کال ستی ستی روز گار کے چھتر میں اپنا قدم آگے بڑھائیں گے کام میں بیست رہنے کے کارن یا یہ بھی کہ لیجیے کام کی ادھکتہ کارن ور پیسر زیادہ ہونے کے کارن آپ تھوڑا سا تھکان بھی محسوس کریں اگر آپ بدیارتی ہیں تو آپ کا جیون بہت اچھا ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو سکھشا کے چھتر میں کم محنت کرنے پر بھی سفلتہ ملنے والی ہے آج آپ چاہیے کہ ہنوان جی کی آراد نا کریں جی مابین دیوا سنی آپ کے دوارہ دیا گیا دان آپ کے لئے شب پھل لے کر آئے اس کے لئے آپ کو دان میں دینا ہے اور کیا نہیں آئیے جانتے ہیں یہ ورششک راشی والوں کے لئے پڑڑی جی بتائیے آج ورششک راشی کے جاتکوں کو چاہیے کہ آپ کبھی بھی بھومی لال کپڑا سونا تامبا اور لال وستر اور کسطوری کا ہی دان کریں اس کے ساتھ جو برششک راشی کے جاتک ہیں انہیں تل کالا سست لوہا تیل کالا کپڑا کالی گائے اور کالے پھول نیلے پھول کا دان کبھی نہیں کرنا چاہیے آئیے اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے ڈائیرک نمبر پر کال کر کے اپنا سوال رکار کر آئیے سنتے ہیں کیا ہے انہیں سوال 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 خلیلی بھائی سوال 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 بڑھ کے اٹھان منٹ پرسن بیپار صحیح نے چلا ہے بھائی بھائی دسن بھائی اور پرشن لگن سوال دونوں میں بھائی بھائی ستھتی سنی کے ساتھ بنی ہوئی ہے اور بھدھ گرہ اس پرشن کال میں استکا ہے بھدھ گرہ اگر استکا ہو تو نشطی روپ سے بیعوسائی کی ستھتی میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور کافی سنگھرسوں کے ساتھ اپنی پہچان آپ کو بچانی پڑے گی ایسے میں آپ کو چاہیے کہ بیدھارہ کی جڑ کتکال بودھوار کو ہرے رنگ کے دھاگے میں باندھ کر کے آپ اپنے داہنے ہاتھ پر دھارن کر لیں اور اس منتر کا آپ جگ کریں نشطی روپ سترہ سے بیس دنوں کے بیچ میں آپ کے جیون میں پریور سورو ہو جائے گا اس کے ساتھ بڑھتے ہیں دھنو راشی کی اور جانتے ہیں کہ سجیٹیرینز کے دھارے کے ساتھ آپ پوری کیجئے اس سے آپ کی ساماجی پرتیشتہ بھی بڑھے گی بیرو دھی آج آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اس لیے آپ کو آج کے دن اتیجنا سے بھی بچنا چاہیے اور کوئی فینسلہ سوچ سمجھ کر ہی لینا چاہیے بچوں کی 19 سے آپ کا مند دھانو راشی والوں کو کیا دان دینا چاہیے کیا دان میں نہیں دینا چاہیے تاکہ ان کو اپنے دوارہ دیئے دان کا پورا فائدہ ملے آئیے جانتے ہیں دھانو راشی کے جاتکوں کو چاہیے پیلی بستو کتاب جمین دودھارو گای لال کپڑا کسر اور موگا کا دان کریں اسی کے ساتھ دھنو راسی والوں کو چاہیے کالی گائے کالا تل لوہا تیل کالا کپڑا اور لوہے کا دان کرنے سے اپنے آپ کو دور آئیے شکر ساتھ آپ کی انتظار کو ختم کرتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں آپ کی کنلی کی آج کی ہمارے کنلی کالر ہے دلی کے رہنے والے رمن ان کی کنلی اس وقت ہمارے پاس ہے آئیے پنڈے سے جانتے ہیں کہ ان کا بھاگے کیا کچھ کہتا ہے پنڈے جی کیا کہتی ان کی کنلی دیکھئے رمن کی کنلی کرک لگن کی ہے ان کا جنم 14 ستمبر 1987 کو 3 بچ کر 30 منٹ پر پراتہ کال ہوا ہے رمن کی کنلی اگر دیکھی جائے ان کا دلی کا جنم ہے تو کرک لگن میں جنم ہوا ہے جنم لگن کا سوامی چندرما ان کی کنلی میں اچھ کا ہو کر کے آمدنی کے اسثان میں بیٹھا ہوا ہے بھاگیاستان میں راہو بیٹھا ہوا ہے بھاگیاستان کا سوامی برحسپتی دس مخواب میں بیٹھا ہوا ہے برطمان میں راہو میں سکر کا انتر چل رہا ہے ایسے میں میں بتانا چاہوں گا کہ سواست ہے آپ کا ٹھیک رہے گا رمن جی اس میں کوئی دور آئے نہیں لیکن سکر آپ کا نیچ کا ہو کر آپ کے پراکرم اسثان میں جو بیٹھا ہوا ہے اس سمائے آپ کا جیون پریش